نمازکار دوستوں آج بھارت اور شلنکہ کے پیچ پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا اور دوستوں یہ میچ بہتی رومانچک رہا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رومانچک میچ کی پوری ہائیلائٹس بتائیں گے ساتھ ہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بتائیں گے تو پوری خورت جاننے کے لئے ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بھارت اور شلنکہ کے پیچ پہلا ونڈے مقابلہ گوہاتی کے بارسہ پارہ سٹیڈے میں کھیلا گیا جہاں شلنکہ کی کپتان داسو شلنکہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیت بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بھالے بازی کرتے ہوئے بھارت ٹیم یہ امید کر رہی تھی کہ پاور پلے میں بینا کوئی وکیٹ گوائیں رنز بٹو رہے اور بھارت کی شروعات بھی ویسی ہی رہی شروعات میں تو گل اور روہیت نے سوجبوس سے بھلے بازی کی لیکن جب ایک بار دونوں کو پچھ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تو دونوں نے تیز گتی سے رن منانے شروع کر دیئے ہر اوبر میں گل اور روہیت باؤنری بٹو رہے تھے اور پاور پلے کے انت تک دونوں نے ٹیم کے سکور کو پچھتہ رنوں تک پہنچا دیا تھا وہیں تیروی اوبر میں جا کر روہیت شرمہ نے اپنا آٹس تک پورا کیا اس کے بعد گل نے بھی شاندار بھلے بازی کرتے ہوئے اٹھارویں اوبر میں اپنا آٹس تک پورا کیا شلنگای گیند مازو کوئی سالداری کا توڑی نہیں مل رہا تھا دونوں بھلے بازو شلنگا کی گیند مازو کو کافی پریشان کر رہے تھے لیکن پھر بیس میں اوبر کی چوٹی گیم پر بھارت کو پہرا جھٹکا لگیا گل نے ساٹھ گیندوں میں ستر رو کی شاندار پاری کھیلی ہے اور اس کے بعد جب ویرات کوئی میدان پر اترے دیز گتی سرن بنانے کے چکر میں وہ چوویس میں اوبر کی پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئے رویس شلنگا نے ساٹھ سٹھ گیندوں میں ترہ سرنوں کی شاندار پاری کھیلی بھارت کی شروعات کافی دھماکی دار تھی امید تو یہی تھی کہ باقی کے بلے باز اس شروعات کا اچھا فائدہ اٹھائیں شیہ سیئر اور ویرات کوہلی نے جم کر شلنگا کی گیند مازو کی کٹائی کی بھارتے بلے باز کو تو شلنگا کی گیند مازو سے کوئی پریشانی ہو ہی نہیں رہی تھی باؤنڈری بٹ اورنا کافی آسان ہو رہا تھا دونوں نے مل کر اسکور کو دو سرنوں کے پار پہنچھا دیا شیہ سیئر نے چوبیس گیندوں میں اٹھائی سن بنائے اس کے بعد ویرات کوہلی اور کیل راول پاری کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئے اور دونوں کی بیچ چھالیس گیندوں میں پچاس سنوں کی سازداری ہو گئی تھی جہاں اسی بیچ ویرات کوہلی نے اپنا 65 اوڈیا ارس تک بھی پورا کر لیا لیکن دوستوں ارس تک جڑتے ہی ویرات کوہلی کو بڑا جیواندان ملا جہاں سینتیس میوبر کی پہلی گیند ویرات کوہلی کے بلے سے کنارہ لیتے ہوئے سیدھے وکیٹ کی پر کسل منڈیس کے ہاتھوں میں جاتی ہے لیکن وہ غلطی کر بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ آسان سا کینچ ڈراب کر دیا اور یہ کینچ ڈراب شننگا کی ٹیم کو کافی بھاری پڑ گیا کیونکہ اس کے بعد تو ویرات کوہلی نے اپنا گیر بدل لیا اور کیل راؤل نے بھی ان کا اچھا ساتھ دیا چالیس اوبروں کے بعد اب بھاردہ ٹیم تین سو کے پار پہنچ چکی تھی لیکن پھر اکتالیس میں اوبر کی پانچ او گیند پر کیل راؤل خراب شورٹ کھیل کر اپنا میکیٹ گوان بیٹھے راؤل نے اکتیس گیندوں پر انچالیس ان منائے اس کے بعد ہردیک پانچیا نے بھی آتے ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا لیکن پھر پینتالیس اوبر میں ہردیک پانچیا بارہ گیندوں میں چودر ان منائکر آؤٹ ہو گئے لیکن دوسرے چھوڑ پر کھڑے ویرات کوہلی انہوں نے تو اپنی دھاکڑ بلے بازی جاری رکھی حالانکہ اسے دوران انہیں ایک اور جیواندان ملا اور ویرات کوہلی کو دو بار جیواندان ملے لیکن انہوں نے دونوں جیواندان کا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے کریئر کا تیہاتر وان شدک جڑ دیا ویرات کوہلی کا اوڈیا ای کرکیٹ میں یہ پینتالیس وان شدک تھا اس کے بعد اکشر پٹیل بھی نو کے سکور پر چلتے بنے اور اکشر پٹیل کی آؤٹ ہوتے ہی ویرات کوہلی بھی آگلے اوبر میں اپنا وکیٹ کھو بیٹھے ستاسی گیندوں میں ویرات نے ایک سو اٹھارا رن بنائے جس میں بارہ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اندھ میں بھارت اور شلنکا ہی گیندوازوں کا دم نکالتے ہوئے پہلے بانے پاس ہی کرتے ہوئے پچاس اوبر میں سات وکیٹ کھو کر تین سو تیہتر رنوں کا وشحال سکور بنا دیا اور شلنکا کی طرف سے کاسون رجیتہ نے سب سے زیادہ تین وکیٹ حاصل کیے شلنکا کو اب جیت کے لیے تین سو چوہتر رنوں کی ترقرار تھی اس کے بعد لکش کا پیچھا کرنے اتری شلنکا کو ویسے شروعات نہیں ملی جس کی انہیں ضرورت تھی محمد سراج نے شروعات صحیح کسی بھی گیندوازی کی اور چوتھے اوبر میں ہی ابھی شکا فرنارڈا کو ہردیک پانڈے کے ہاتھوں کینچ کرا دیا اور اس طرح بھارت کو پہلی سفلتہ دلائی پھر چھٹے اوبر میں سراج نے کسل مینڈیس کو بھی ایک سپر دست کینڈ ڈال کر کلین بولڈ کر دیا سراج نے بہتر گیندوازی کرتے ہوئے بھارت کو شاندار شروع دلائی سراج کی سفان کے بعد شلنکن ٹیم اوبر نہیں پائی اس کے بعد چوتھے اوبر میں عمران ملک نے اسلانکہ کو ویکیڈ کی پر راہل کیا تو کیج کرا دیا اور اس طرح بھارت کو تیسے سفلتہ دلائی حلنگی اس کے بعد پاتھون نسانکہ اور دھرنجے ڈسلوہ کے بیچ سازداری ہوتی ہوئے دکھ رہی تھی دونوں ٹیم کو ڈیٹھ سنون کے قریب لے کر گئے لیکن پھر پچیسے اوبر میں محمد شمی نے ڈسلوہ کو آؤٹ کر کے اس سازداری کو بھی توڑ دیا 31 اوبر میں عمران ملک نے بھارت کو سب سے بڑی سفلتہ دلائی انہوں نے سیڈ بھالے باز پاتھون نسانکہ کا ویکیڈ لے لیا نسانکہ بہترم ناکر آؤٹ ہوئے اور 161 کے سکور پر ہی شلنکہ کی آدھی ٹیم پہ بنیل لڑ چکی تھی عمران نے اس کے بعد ایک اور ویکیڈ جھڑکا اور یہ ان کا اس میٹ کا تیسا ویکیڈ تھا عمران نے اس میٹ میں شاندار گیند بازی کی ہے اور اسی بیچ انہوں نے ایک ریکارڈی بنایا انہوں نے 156 کلومیٹر پڑتی گھنٹے کی رفتار سے گین ڈالی اور بھارت کی طرف سے سب سے تیز گین فیکنے والے گیند باز بن گیا ہے اس طرح 38 اوبر کے بعد شلنکہ کا سکور آٹھ ویکیڈ کے نقصان پر 207 رن تھا یہاں پر شلنکہ کی ہار نشیت ہو گئی تھی کیونکہ انہیں اب بھی 12 اوبر میں 160 رن چاہیے تھے اس طرح پہلے ونڈے مقابلے کو جیت کر ٹیم انڈیا نے تین میچوں کی ونڈے سریز میں ایک زیرو کی بڑت حاصل کر لی ہے بھارت نے اس میچ میں سارے ڈیپارٹمنٹ میں شلنکہ کو پس گیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے روہیت گل اور ویراد کھول نے شلنکہ گیند بازی کو دھویا پھر گیند بازی میں سراج اور عمران نے کمال کر دیا دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ہیرو کون ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں